پھر سے ایک مرتبہ ہفتے کی ہی سید العیام جمعت المبارک میں حاضر ہو کر کچھ سننے کی اور اپنی بار بار میں سجدہ کرنے کے دعویٰ خدا فرمائیں یہ اپنی نسل مولا کا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا انسان بنا کر مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر آقا علیہ الصلاة والسلام کے علاموں نے شامل کرنایا مجھے بڑی خوشی بسیلی بات کہتے ہوئی کہ ہم نے نباس رسول سید الشردہ امام علی مقام لگے اللہ تعالیٰ عنہوں کی یاد میں تس روزہ محافظ کا اعتمام کیا مزالیس کا اعتمام کیا وہ محفلیں اور مجلسیں اتنی کرونک اور اتنی بارونک تھی کہ ان محفلوں کے رخصت ہو جانے کے بعد مجھے ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے رمضان بنا فرید ہونے کے بعد جو کمی محسوس ہوتی ہے ان محفلوں کے ختم ہو جانے کے بعد وہ کمی محسوس ہو رہی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا یہ اس ذکر کی برکت میں جو ذکر ہم نے سجایا تھا یہ اس ذکر کی چارشنی تھی اس ذکر کی چارشنی ہم نے پورے دستر اللہ اور قلیصت کی توفیر سے محسوس میں جاری رکھی تابین مبارک بات ہیں وہ لوگ جو اس محفل میں شریک رہے اور ان لوگوں کو بھی مبارک بات جو یاں مدالب تو نہ آسکے لیکن یوٹیوب بغیرہ پر اس کی ویڈیوز دیکھ کر کے اس محفل میں شریک رہے اس لیے تمام تلابات کی جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہم نے ٹاپنگ وائز تمام مضوات کے اتخاب کر کے ان دس دنوں میں مولا حسین علیہ السلام کو اتراز حقیقت پیش دیا ہے جو جو دنیاں رکھی گئی ہے اب آنے والی تمام عمارت کو مضبوط فرمائیں کہ ہم اسی طرح سے نواز رسول کو بھی یاد کریں رسول اللہ کے صحابت کی بھی یاد بنائیں حقیقت علیہ السلام کے غلاموں کی بھی یاد بنائیں اولیاء اکرام کے دامن سے بھی اسی طرح سے بابستہ رہیں مسلمانوں کو اپنا کردار سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے آنے کے دوسرے جمعے میں ایک تقریب گیتی انسانی بھائیسارے کے حوالے سے اور وہ شاید بھول گئے ہوں گے جہاں اس میں سے کچھ کچھ پہلو یاد ہوں گے اور وہ بہت امپورننٹ سی ظاہر ہے کہ میں کوئی کرتے بات مولمی کو نہیں کہ جو کتابوں میں دیکھا بہی آگے میں نے آپ کو بتا دیا آقا علیہ السلام کے تمام قرآن کی آیات اور جو اس سمحان میں وہ رہا ہے میں ہم تمام چیزوں کو ریلیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ قرآن اور حدیث یہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ پیانا موجزہ ہے وہ پیانا موجزہ ہے کہ ایسے رکھتا ہے کہ قرآن چودہ ساکھ میں ناظر نہیں ہوا تھا بلکہ یہ تو ہزار اپنیس میں ناظر ہوا قرآن پڑھ کر کے دیکھئے قرآن کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کی دیئے اور سوسائیٹی کو سمجھئے تو جو قرآن کرتا ہے ایکسیٹلی سوسائیٹی میں وہی کو رہا ہوتا ہے سمان میں وہی کچھ کو رہا ہوتا ہے یہ قرآن پاکہ موجزہ ہے اور اس پر اللہ سے جو اسلام قرآن کی حسنیت کے فرامی کی اتنی اہنیت ہے اور اتنے عجبہ فرامین ہیں حضور کہ اتنے منطقی فرامین ہیں کہ حضور نے چودہ سو ساتھ پہلے جو بات فرمائی تھی آج انسانیت کو اتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ اگر ان باتوں پر عمل ہو جائے تو پوری دنیا کو اپنے امان کا دنگارہ بنائے جا سکتا لیکن ہماری قبی ہے کہ ہم انطرمان چینوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام صرف نمازیں پرمانے کے لیے آیا ہے صرف روزے رکھوانے کے لیے آیا ہے صرف بچوں زکاة کروانے کے لیے آیا ہے آپ نے اثر ایک بات سنی ہوگی کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا جواب ہے سنا ہے کیا نہیں حدیث پاک میں ہر چیز کا جواب ہے تو یہ جو دنیا میں دہشت کرتی ہو رہی ہے سیریا کے تمام بازاروں کی رونا کے ساتھن کر دی ہوئی فلسطین کے بھوڑوں برچوں اور مورکوں پر نہم رہی کیا گیا لبنام اور لیویا کے مسلمانوں پر زر کو تشدد کیا جا رہا ہے بے مسلموں کو مانا جا رہا ہے ماننے والا بھی اضاف کو اکبر کہہ رہا ہے اور ماننے والا بھی اضاف کو اکبر کہہ رہا ہے ایک پوری اسٹیٹ میں آنچ ملین آنچ پروڑ لوگوں کو قیدی بنا جیا گیا کوئی انفرمیشن نہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں خود ہندوستان مسلمانوں کے حلاقین داری دیکھ کر کے کوئی دیکھ کر کے جھنڈا ہوگا ہے لوگوں کا اور ہمارے لگتا ہے تو جب اسلام نے تمام چیزوں کا جراب ہے تو پھر قرآن سے آپ نے ان تمام سمسیاؤں کا سمران سوچنے کی کوشش کی قرآن سے آپ نے ان تمام سوالوں کا جواب پراش کرنے کی کوشش کی نہیں اب جو ان تمام سوالوں کا جواب لینے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ ہمیں معلومات کی گمی ہیں جو ان تمام سوالوں کو پریکٹیکل عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کو دہشتگردی سے نکل کر اتنا حافظتی سے نکال کر اممہ اممہ کو جہمارہ بنا دیا جا ہے اپنے اپنے مذہب پر رہے ہیں اپنے اپنے لوگ اپنے پر رہے ہیں تو اس کے باوجود ہی انسانیت کی بنیاد پر چونکہ ہم انسان ایک کومن پوائنٹ ہے اللہ کے بندے ہیں آدم کے بیٹے ہیں ایک کومن پوائنٹ ہے ہمانے لیے جس پر ہمیں متہ ہی ہونا چاہیے اگر کوئی آپ کو زدہ رکھنے کے لیے اس پر متہ ہی ہوتا ہے تو پھر آپ اسی کوشش کی نکاح سے دیکھنے رکھیں یہ پتہ اتنے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ آپ کو شریعت سے بات بھی ہوتے ہیں پرانے پاک آپ نے نہیں پڑھا حدیث مصطفیٰ سے آپ کی بات بھی ہوتے ہیں رسول اللہ کی صیرت آپ نہیں جانتے ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کی صیرت نہیں جانتے تمام کی بات ہے حضور کے امتی ہونے کے بعد حضور کی صیرت نہیں جانتے حضور کی صیرت پر یہی تمام چیزیں محفظت میں اعتراف پڑھیں گے لیکن ہم نے کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش تھی ساری دنیا کو بڑھانے والا جوان ہے بتائیے آج میں بھی تک نہیں کرتا اور آپ بھی تک نہیں کریں ساری دنیا کو کس نے بڑھایا اللہ نے پتہ اس خالق نے ہی پوری کائنات کو پیلت دیا تو کائنات کی ایک ایک چیز پر ہمیں اسی کا ہے کائنات کی ایک چیز پر بڑھیں اسی کا ہے الحمدللہ جرد العالمین تمام تعلیموں سے اللہ کے لئے تو عالمین کفر پر دکھا رہے ہیں پاتہ ہو گئی تو جب اللہ تمام چیزوں تک پیدا کرنے والا ہے تمام چیزوں کا خالق ہے تمام چیزوں پر اسی کو احتیار ہے تو پھر اللہ رب العزت رزق اس کو بھی دیتا ہے تو اس کو سجدہ کرتا ہے اور اس کو بھی رزق دیتا ہے جو سجدہ نہیں کرتا ایسا ہے کہ نہیں جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی رزق دا فرماتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی رزق دا فرماتا ہے اچھا کمان صرف یہ نہیں ہے چلیے یہ نماز نہیں پڑھنے والا کم سے کم مانتا تو ہے کہ میرا خالق اللہ ہے مجھے اللہ نے قضیٰ دیا ارے وہ ہے جو اللہ کو اپنا خالق ہی نہیں مانتا کسیلور بھرکان کی پوجہ کرتا ہے مگر کیا اللہ رب العزت نے کبھی کہا کہ اس کو بھی رزق دروازہ بھنگر داؤ جی اس کو بھی رزق ملتا ہی ہے نا وہ دکان پہ جاتا ہے اللہ عبداللزت اس کی دکان کا کسکر بھیجتا ہے کہ نہیں اس کو بھی رزق ملتا ہے وہ بھوکا تو نہیں پڑھتا کبھی پوچھئے اس خالق سے کہیں مولا ہم تیری باردان کا سجدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں رزق دیتا ہے ہم تجھے مانتے ہیں تو ہمیں رزق دیتا ہے یہ انساب دیا لیکن یہ جب تجھے نہیں مانتا یہ کسی اور رزق دیتا ہے کیونکہ سجدہ ہی نہیں کرتا تو اس کو نہیں خود دیتا ہے جب وہ اس کی نہیں کیا اس خدا سے کہ مدھر پوچھنے کی کسی چون دیتا ہے اللہ عبداللزت اس کو نہیں کیونکہ وہ رم ہے وہ خدا ہے انسان کو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماں سے ستر ماں زیادہ پیار کرتا ہے وہ رب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک پنجے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیے کہ مجھے اس کے رسل کی ضرورت ہے اور نہ ہی نے اس کو اپنا خدا ماتا ہو اس شخص نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ بات کہی اب حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ میرے اس بندے سے کہیے کہ نہ تو میں اپنا رب ہونا بھولا ہوں اور نہ میرے رسل کے درمازے پدھوئے اگر یہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں میں اپنا رب ہونا نہیں بھولا یہ رب العالمینی کی عموبیت ہے اصلا خدا کی اکسیجن یہ جو ہمیں فریم اکسیجن مل رہا ہے دو منٹ کے لیے اگر ہواوں کا بھی دفت خطر ہو جائے تو انسان کی آج میں جتنی اندر ہیں اتنی بہت آ سکتی ہیں لیکن پوچھئے اس رب سے کہ اگر ہم تجھے سلکہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ترے اکسیجن سے سانس دے سکیں جنہی ہوا سے سانس رہے سکیں یہ بہت مسلم کندلی ہوا سے سانس دے رہا ہے پوچھئے اس رب سے ارے نادانوں یہ ہم انسانوں کی سوچ ہے یہ ہم انسانوں کی پتر ہے ہم بھیر پڑھا کرتے ہیں اللہ کی نصر میں کوئی بھیر پڑھ نہیں وہ سب کو اتنا پیار فرماتا ہے وہ سب سے محبت فرماتا ہے وہ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں کو نشانیاں دکھاتا ہے لوگوں کو صحیح راتے کی طرح مائل کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں صحیح راتے پر آ جائیں اور لوگوں میں تنمیق کرنے کی ذمہ دانی تو آخری رکھنی نا لوگوں کو صحیح رات پر دکھانے کی ذمہ دانی تو مسلمان ہوتی کیونکہ مسلمان اس نبی کے امت میں ہے کہ جس نبی کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں آنے والا حضور خاتم نبیین ہے اب حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا تو سمال انسانی تو قیامت تک آتی رہے گا اب جب بازے سر اٹھائے گا اب جب غلط لوگ سر اٹھائیں گے اب جب کتنے سر اٹھائیں گے تو ان کو دبانے کے لئے کون آئے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جب کتنے سر اٹھائیں گے تو میری امت کے اولیاء اور علماء انسانی تنہوں کو بجر لے کے لئے آ گیا ہیں یہ حضور کا فرمان ہے ارے تو قرام اس سے پہلے انبیاء کیا کرتے تھے اب حضور کا مقصود حضر منے کے بعد یہ ذمہ دانی حضور کے امتیوں پر آگئی تو ذمہ دانی کو آپ کی دھی کہ آپ بھائی مسلموں کو بنائیں کہ بھائی ان کو پیدا کس نے کیا ہے کیا وہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے جو اپنی نام کی وقت میں نہیں ہو سکتا کیا وہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے جو اپنے مو کو سامنی کر سکتا جو خود مہتار ہے اس بات کا کہ اس کو مانائیں چڑھائی گئے جو خود مہتار ہے اس کا جو اس کو بنایا تھا کیا وہ ہونے پیدا کر سکتا ہے کیا وہ ہونے بنا سکتا ہے زمداری تو آج کی تھی کہ آپ جا کر کن کو دعوت کر نہیں کرتے لیکن نہیں کرتے کیا زمداری سے در دے کرنے کی ہے ہماری ارے ہم لوگوں کو دعوت دینی کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں قرآن پاک میں فرمایا کہ ایسی امت ہو جاؤ جو لوگوں کو یدگونہ ان الخیر بنائی کی طرف بلا کی ایسی امت ہو جاؤ اس میں یہ نہیں کہا کہ اپنے ہی اپنی دے کے لوگوں کو سمجھ رہے آپ قرآن میں جتنا بھی خدا کیا جاتا ہے اس میں خدا ہماری طرح ہماری طرح بچار کھار ہے قرآن میں نہیں کھنی ہماری طرح جو زہر زہروں میں بڑا ہے وہ قرآن میں بڑی پڑا قرآن میں جب ہی خدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا یا یوہناس اے لوگو یہ تو ہماری سہری کی زبان ہے جو اپنے ہی چند لوگوں کو یاد کرتے ہیں اللہ کا مزار یہ ہے اللہ کا طریق یہ ہے اللہ جو بات کرتا ہے تو کہتا یا یوہناس انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا جو تم سے پہلے آئے تھے اس کی عبادت کرو جس نے اس آسمان کو بنایا ہے جس نے اس زمین کو فرش بنایا ہے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تو اس پانی کے زمین پر آنے کی وجہ سے رزق اُدھرا فرورت آئے فرق اُدھرے کہ اس نے پانی آسمان سے اُدھارا تو زمین میں اللہ رب العزت نے پوری اُگا دیئے فرق بھی اُگا دیئے رزق بھی اُگا دیا جب تم نے یہ سالی چیزیں دیکھ لیں تو پھر آپ اللہ کہہ رابہ کسی کو اپنا معبود کرنا اگر تم جانتے ہو پرانے پار یہ بیان فرما رہا ہے پہلے اللہ نے آسمان اور زمین کی طرف انسان کا اگران بٹانے کی کوشش کی یہ جب تم آسمان اور زمین کو دیکھو گے آسمان کو دیکھو گے تم ایک عمارت دراتے ہو چھوٹی سی عمارت بغیر شے پلروں کے کھڑی نہیں ہو سکتی اور اللہ نے اتنا بغیر آسمان بغیر کسی پلر کے کھڑا کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا تو اللہ فرمائے گا کہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے میں ایسا کیا کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہم نے نہیں سمجھتے قرآن پرانہ تو ان تمام چیزوں کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم جا کر کے لوگوں کو بتائیں حضور نے فرمایا بل لگو انی ولو آیا اگر ایک بھی بار جانتے ہو تو دوسروں کو بتاؤ دوسروں کو بتانے کی ذمہ داری ہماری ہے اگر وہ اس خالد کو نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے اگر وہ اللہ کو نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس حدیث نہیں ہے ہمارے پاس قرآن بھی قدر ہے حدیث بھی قدر ہے اس لیے ہماری زمدلہ بھی بنتی ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں ان کو جانتے بتائیں اب پوچھو حضرت موسیٰ سے اللہ نے رکم دیا کہ موسیٰ جاؤ پھر ان کے دربار میں جا کر کے حق بتاؤ سچ بتاؤ حضرت موسیٰ کو نماز پڑھانے کا امیت دیا تھا ہے اللہ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ دعوت کو regulators کو سرکش ہو دیا اور تو چھوٹا کوروں کا دعوت نہیں تھا فران کا وہ کہتا تھا اینی این اللہ رب العالمین میں اللہ ہوں رب العالمین لیکن چلالہ موسیٰ سے یہ کہا کہ موسیٰ مچ جاؤ اس نے پہلے دعوت کر دیا کہ اس نے پہلے دعوت کر دیا زیادن کیا فائدہ بڑا چلالہ نہیں جانتے ہیں کہ موسیٰ کی حضرت کیا چلالہ نہیں جانتے ہیں کہ موسیٰ کی تقراد جانتے ہیں تو اللہ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ چاکر کے اس کے دردار میں کہو اللہ ایت ہے اسی نے پیدا کیا اگر موسیٰ کسی کے دردار سے جانے سے ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو حمد ہے تو صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایمان کمزور سکھے اسرون کے دردار میں چلے گئے ہے حمد آپ کی دل میں ہے سینے میں جزبہ کہ آپ یہ کہہ سکے کہ حضرت موسیٰ چلے گئے اسرون کے دردار بور ایمان کمزور ہو گیا حضرت موسیٰ جھے ایفیران کے دردار میں حق بتانے کے لیے انہوں نے حق بتایا حق بتایا اسی لیے وہ اللہ کے نبی میں کہ وہ باطل کے سامنے سکھ پڑھ کر کے آگئے اسی لیے انہوں نے موسیٰ کا حضرت ہے ارے نمرود کو اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اس وقت کا باشا نمرود ہے باطل کا ممائندہ تو ابراہیم جا کر کے نمرود کے سامنے کہو کہ اللہ ایک ہے وہ خالق ہے اس نے پوری کائنات کو پہلے کیا تو کیا کہو کہ جناب ایکراہیم کے اس عمل کو حضرت موس ہو حضرت سالر ہو حضرت سمود ہو حضرت ایکراہیم ہو حضرت اسخاف ہو حضرت یاسو حضرت یوسف ہو یہ تمام کے تمام انبیاء کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ گھروں کے گھروں میں جاتے کہ ہرکانیت کا اعلان کر سکیں ان تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے پہلا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ گھروں کے گھروں میں جائیں وہ گھروں کے محلات میں جائیں وہ دوسروں کے محلات میں جا کر کے پتا سکیں کہ لوگوں انقائق تھے اس کے علاوہ جسے ہی بات اس نے پہ بھی چاہیے کیا کہو گے ان تمام انبیاء کو اسلام اس لیے آپ مسلمان ہیں داری توکی لگا جانے کریں اس لیے مسلمان ہیں کمال کرتے صاحب کیا کہو گے ان تمام انبیاء کو کہ اگر وہ فیروان کے یہاں گئے ہیں نمروز کے یہاں گئے ہیں شنگاز کے یہاں گئے ہیں تاروں کے یہاں گئے ہیں تو کیا ان کا ایمان نہیں کرتا یہ ان پر ذرمداری تھی ہے اللہ کی طرف سے کہ موسیٰ جاؤ کرون کے یہاں بھی جاؤ نمروز کے یہاں بھی جاؤ کارون کے یہاں بھی جاؤ شرداد کے یہاں بھی جاؤ تمام کے تمام انبیاء ان باطل حکمانوں کے سامنے باطل کے نمائکوں کے سامنے جنہوں نے اس بات کو دعویٰ کیا ساتھ کہ ہم خدا ہیں تو اگر اپنی جت نے موسیٰ اتاہین اور اسحرائق اور یوسف کا اندخاب فرما کر کر کے اندخابوں کے درباروں میں بھی جاؤ اور ان تمام نے حق بتایا اس بھی آدمیوں کو یاد کر دی ہم نے سمجھ دے کی کوشش کی نہیں نہیں سو بستے ہو اللہ 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 اگر آپ کی دانت سے ایک انسان بھی بدل گیا تو آپ کا مشہن پھولا ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اتنے بڑے عوریات در ہوتے ہیں کہ کسی کے ہمیں جائیں گے اور کسی سے مل جائیں گے تو فوراً سوال میں انقلاب آجائے گا آپ پر پہنچانا ذمہ داری پہنچانا ہر مقدر کہتا جہانت نے تو ہمارے پیروں میں ایسی زنجیر تعلیمی ہے کہ ہمی رب تاہیل ہی نہیں سکتے اور اس جہانت پر ہمیں اتنا سوچ رہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے ہم بہت قابل ہیں اپنے سادہ پہلے جتے ہیں ان مولانا سے ہمارے تعلق ہیں یہ مولانا سے ہمارے تعلق ہیں یہ مولانا تمام جرائے دونے سمانت کو بانتنے کا قرم کیا ہے دونے کا قرم کیا ہے لوگوں میں نفر میں بھریئے دونے کمی سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ کے رسول پر حکم ہوتا ہے کہ جائیں ان کے یہاں جا کر تبلیغیں کرتے لیں دعوت کرتے لیں ہماری اللہ 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 بلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کی پہنچانا ہماری اللہ 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 بلال ہم پر اور کچھ نہیں ہے صرف آپ پر پہنچانا ذمہ داری ہے ماننا اور نہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے اب یہ تمام کے تمام انبیاء آتے رہے اس میں جر موسیٰ بھی آئے ہرون بھی آئے حضرت اکرامیت بھی آئے حضرت اشحاب بھی آئے حضرت یوسف بھی آئے حضرت ایوب بھی آئے حضرت حارم بھی آئے کلام کے طرح انبیاء آت رہا اور اللہ حکم دے رہا اب چونکہ ہمارے نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے جی سبحان اللہ اب حضور خاتم النبیین ہے اب حضور پر نبوت ختم ہو گئی اب حضور کا عمل دیکھ لی حضور کا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ جن راستوں سے یاد دے تھے باطن کے نمائیں کے کفار اسی راستے پر حضور کے راستے پر کانڈٹ آ دیا کھوٹے تھے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ راستہ بدل نہیں حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں ان کا راستہ بدلنے کے لیے آئے کیا کہیں گے مستماع کو رسول اللہ پر لگائی جن راستہ بدلنے کے لیے آئے جو رسول اللہ کو دوسروں کا راستہ بدلنے کے لیے آئے دابات دے رہے ابو جہل کو دعوت دے رہے ابو رہب کو دعوت دے رہے ان تمام لوگوں کو ہمیشہ دعوت دے رہے اگر وہ انکان کرتے رہے جب صحابہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ اب ان کو دعوت دینا بند کر دیں یہ ماندک نہیں حضور نے فرمایا کہ دعوت دینا نہیں کمھنگا بلانہ بندی کروں گا ان کو سچائی کی طرح بلانہ بندی کروں گا رسول نے فرمایا ہے کہ ہم بلانہ بندی کریں گے کیا مزار دیا حضور نے کہ اگر باطل اپنے باطل پر جگہ رہے اپنے باطل پر جمع رہے اپنے باطل قرضی پر اپنی جمع رہے تب بھی رسول اللہ کا قضاء یہ ہے کہ تمہیں دعوت دینا نہیں بھولنا ہے بلکہ دعوت دیتے رہنا ہے اس کو ریمائنڈ کراتے رہنا ہے جب ہم کوئی امپورنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی سے ہمیں پر کام ہوتا ہے جب ذمہ داری ہوں تو بات بات ریمائنڈ کراتے ہیں ریمائنڈ کراتے ہیں یاد ہے آ جائے دعوت ہے نا آپ کی حضرت مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آ جائے گا میں ریمائنڈ کراتا کیا مجھ سے بھی اس بات کر کیونکہ جو اس نے ذمہ داری اپنے سر پر نیزہ ہو چاہتا ہے کہ اس ذمہ داری کو پورے خلوص کے ساتھ میرا رسول اللہ کا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خاتم النبیی پر کر کے آئے ہیں اور اب اسلام کی دعوت کو انہوں نے دنیا کے ہر زندے میں پہنچانا ہے اس لیے شروعات اپنے گھر سے کی اور ابو جہل کو بھی کو دعوت دیتے رہے ابو لہر کو بھی کو دعوت دیتے رہے کیا حضرت کو پتا نہیں تھا کہ یہ ایمان نہیں لانے والا ہے لیکن کیا طریقہ سکھایا کہ اگر بادل اپنی ہاتھ داری پر جمعا رہے پھر بھی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو دعوت دے دے رہو اس کو بھلا کے رہو اس کو کنونس کرتے رہو تمہاری بات میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ جب تم مسکرات کر کے اس سے کہو تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے دم ہونا چاہیے اتنا آپ کی بات میں آپ کا ایمان اتنا کمزور اگر ایمان کی کسی سے ہاتھ بلانے میں اگر ایمان کمزور ہو رہا تو جائیے پہلے اپنا ایمان مجبور کر لیسے آپ کسی پہلی کے درمار میں جا کریں اپنے کاروں میں زندگی کامیوں اور چاندھی ترچلنہ لگائیے آپ کو ضرور بھی سوال جائیے کسی پہلی جمعہ درہ میں کسی خودتی آسانے پر جائیے اور بیٹھوئے اور اس پیرو مرشی سے پوچھئے اس مرشی سے پوچھئے کہ اللہ کے ولی میرا ایمان اتنا کمزور ہے کسی سے ہاتھ بلانے سے چلے جاتا ہے تو وہ آپ کی ایمان کی درمیت کری رہا اور جب تُو بہا کرو گے میں پھر انسانیت پیدا ہوگی عرب کا پیدا ہوگی کیا پیدا ہوگا ابھی مسلمان بنے کیا درشتگر بنے ہوئے ہیں چھوڑ نہیں رہے کسی کو خاندیت کی سوچ ہے کہ اپنے ایمان کو مطبور سمجھنا اور اپنے علاوہ ہر کسی کے ایمان پر شر کرنا یہ خاندیت کی سوچ ہے یہ خوانیز ہیں ازاد رسول نے فرمایا یہ خوانیز میری امت میں کتنا چاہتا کریں گے امت کے آخری دور میں ہوں گے ان کا کام ہی یہ ہوگا کہ یہ اپنے گرہوں کے لوگوں کو مسلمان سمجھے گے اپنی طرح کپڑا پہننے والوں کو مسلمان سمجھے گے اپنی طرح فکر رکھنے والوں کو مسلمان سمجھے گے اور چھوڑ انکیدار نہیں ہوگا کہ اس کو کافر سمجھے گی کہ اس کو کافر سمجھے گی یہ خوانیز ہیں ان سے لڑنا مسلمانوں کی زندگاری ہے یہ خوانیز ہمارے ہی بات میں ہیں یہ خوانیز اللہ اس کے اخور کا نام مینے والے ہیں عزراء علی بہت خاتل کیا تھا حضرت عمیرؑ بہت خوڑی خاتل کیا تھا تاریخ جانتے ہیں چاپ وزمانے میں حضرت عمیرؑ معاملہ اختلاف ہوا تھا ایک وہ تو حضرت عمیرؑ معاملہ بھی ساتھ عمیرؑ کو باری دیتے تھے تیز تکہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ حضرت حضرت علی حق پر ہے اور حضرت علی معاقیہ سے خطا ہوئی خطا ہے اس نے حدیر اس کو کہا جاتا ہے چوتھا گروہ پوتھا جو یہ کہتا تھا حکومت صرف اللہ کی رہے گی علی بھی غلط ہے معاقیہ بھی غلط ہے اس لیے دونوں کو قتل کرو اور یہ ایتھ نہیں کیا تھا پہلے ان پر کفر کا خطوہ دیا پہلے خوالیز میں خاندیوں نے حضرت علی پر کفر کا خطوہ لگایا آپ نے سوری کبھی یہ بات حضرت علی کا کفر کا فتح کمان ہے کتنا کمان ہے جو اس کو رسول اللہ انبام مدیرہ تلقیر میں بنا رہی ہوں حضور جن کے بارے کو فرمانے جس کا میں مولا ہوں نہیں اس کے مولا ہے اور یہ خوالیز میں اسی مولا کو کافت کرانے کا کہا کہ ان کو قتل کر دو اور پھر انہی خوالیز کے ہاتھوں مولا ایک آئران حضرت علی کی شہادت دیا یہ تاریخ ہے اور یہی خوالیز آپ جو موجود ہیں جو ذہن خراب کرنے لوگوں کا جو ذہن خراب کرنے لوگوں کا آگر اس رات و السلام لوگوں کو برادر دعوت دیکھ رہے تبلیح کرتا رہے اگر حضور کا ایمان خراب ہو رہا تو دوسروں میں جانے سے تو رسول اللہ تعایف میں کیوں کہ ایک کچھ یہ حضور سے رسول اللہ تعایف جاتے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور جب بہل نے ان پر پتھر برسائے لوگوں نے جب حضور کا پتھر برسائے تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کو دعا دیتے ہیں فریشتہ آیا آسمائی سے کہ اگر اجازت دے تو میں ان دو اتحاروں کو ملا دوں پاکہ یہ پوری بستی خدم ہو جائے یہ بات نہیں ہے آپ نے یہ بات بھی امپورنٹنی ہے کہ حضور نے بدعا نہیں کرمائی ایک اہم بات یہ ہے کہ حضور نے یہ کرمایا جب اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ اجازت میں میں ان پہاڑوں کو ملا دوں تو اللہ کا رسول کے حقے ہیں کہ باری تعالی میں ان کو ملوا تو دیتا لیکن یہ میری قوم ہیں میرے بارے میں جانتی نہیں ہے اگر یہ جان لیتے تو پھر ان کا لنا کرتے تو پہلے جنبانا پہلے ان کو پچان کرانا یہ جن پر آلی ہے رسول اللہ کا بکھر پرسائے لوگوں نے جنب کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جنب تھا اور یہ جنب کی بلہ سے اللہ کے رسول پر بکھر پرسائے تائد کی بات میں حضور کا خون پہا ہے حضور کی ایک مسکرائی سے پوری کائنات میں گوش بھی ہوئی صرف سوچئے کہ اس نبی کا خون جب در رہا ہوگا تو کیا عالم ہوگا ہے لیکن حضور نے پھر بھی فریش تو محمد نہیں دیا جب بکھروں کی بارشے بھی نہ کی جائے ان پھروں کو ملایا بھی نہ جائے اس لیے کہ یہ انکار کر رہے ہیں انہیں نہیں جانتے ہیں رسول اللہ کوشش کرتے رہے انہیں تائد کے لوگوں میں بیٹھ کر کے کہ یہ جان جائیں ان کو صحیح راستے کا پتہ چل جائے اور حضور کی یہ کوشش رنگ لائی اور حضور کی کوشش رنگ لائی آج وہی تائد کی باتی ہے مسلمان کو بڑی آبادی میں ہیں جو لوگ وہاں نہیں جانتے ہیں یہ حضور کی دعاوں کا اثر ہے اگر رسول اللہ نے تائد کی اس باتی کو ختم کر رہا گیا ہوتا تو کیا مسلمان ہوئے جائے مرہے ہیں جی ہمیشہ کے لئے خرم ہو گئے ہوتے ہیں اور وہ جگہ سب سے ملہوب جائے ہوئے حضور کی کہ یہاں رسول اللہ پر ظلم ہوا ہے لیکن آج دیکھیں مسلمان کو بزن کرتے ہیں کہ میرے نبی کی دعا کا اثر ہے کہ یہ مسلمان یہاں حضور ہے آپ سے مذنے پاپ کو اور ایسا نہیں تھا کہ اس سمان میں لوگوں نے حضور کا پائیکارٹ نہیں کیا بائیکارٹ کیا لوگوں نے جن بس اکنا cuidado اللہ معمد الرسول اللہ نہ کوئی پروپٹی ماغ رہے تھے نہ کوئی لائم مانگ رہے تھے نہ کوئی زمین مانگ رہے تھے نہ کوئی حکومت مانگ رہے تھے رسول اللہ بہیا Freedom اللہ معمد الرسول اللہ کیاہٹوا اللہ ایک ہے اولو approximately اللہ معمد الرسول اللہ اللہ کی سواب میں واشتاں تائیدہ بس طامہ بلد جنوی یہ تھا اب جب اللہ کے رسول چونکہ بشر بھی ہیں تو طبیعت میں کبھی کبھی مایوسی بھی پیدا ہوتی تھی بچہ علومی کے معاوی طبیعت میں کبھی کبھی اتحر بھی محسوس ہوتی تھی اور اللہ کے رسول پر آیت ناظر تمائیں لوگوں کو بتایا گیا لَقَدْ جَا أُمْ رَسُولُ مِنْ آنِ فَلسْوِقُمْ آزِزُنْ عَلَيْهِمْ آنِ تو اے کیا پیالے عرفات ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں تمہیں میں سے تم پر ایک میں نے نبی کو بھیجا رسول کو بھیجا لَالْجِ ہری اس کا عرض استعمال ہوا لَالْجِ یعنی تمہاری جانبوں کی اتنی پرواہ کرنے والا ہے کہ تم نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں چلو وہ مومنی پر رہو فضحیم ہیں مہربان ہیں لیکن جب حضور دعوت دیتے تھے تو لوگ پردھر کرسا لے تھے جب حضور دعوت دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ براہ کرتا ہمارا غلام بنا ہوا تاہش ہمارے درابن میں بیٹھ کر کے کھائے کھائے گا جب حضور دعوت دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ امار ہمارا غلام تھا اور یہ مسلمان ہو گیا تو آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہم کیسا ہونا ہے مسلمان بھی یہ دفتر خان کو کھانا ہے باتیں ملک کیا انطمال نہ ہوئے لیکن رسول اللہ نے پھر بھی سمجھایا کر دیتے جب بھی کبھی حضور کی طبیعت میں یہ احساس پیدا ہوتا تھا کہ لوگ میری بات نہیں مانتے انکار کر رہے ہیں پتھر برسا رہے ہیں تخلیف دے رہے ہیں انجام لگا رہے ہیں حضور دے بارمہ کو تخلیف پہنچا رہے ہیں جنارل حریہ کو تخلیف پہنچا رہے ہیں تین ساتھ بھائی کو اپنٹ کر شہدہ وہ تعلیم ہیں فائد تولہ تو اللہ نے یہ آیت نازل کرنائی مہبوب قریشان نہ ہو فائد تولہ فکر حض بھی اللہ بتائیہا ہے اللہ اگر یہ تمہاری بات نہ مانے تمہاری بات سے پھر جائیں تو ان سے کہیں میرے لیے اللہ کا کی میرے لیے اللہ کا کی جب بیٹا کسی مشن پر لکھلا ہوتا ہے اچھا مشن ہوتا ہے اور اچھا باپ کی ہوتا ہے تو باپ کہنا پیٹا پریشان نہ ہونا تمہاری نیت اچھی ہے تمہارا نظریہ اچھا اللہ ضرور کامیابیاں دے گا شروع رکابٹیں ضرور آئیں گی آپ جب آپ سوچیں کہ آج بیٹا پر اچھے مشن پر لکھلتا ہے تو باپ ہی دلاسہ دیتا ہے آپ رسول اللہ مشن کے لیے لکھ رہے ہیں اور اللہ دلاسہ دے رہا ہے شبحان اللہ کہ محبوب پریشان نہ ہو میں انتوالل فکر حسبی اللہ اگر تمہاری پاس سچڑنا ہے تو کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی لا یا اللہ اس کے علاوہ کوئمہ خود نہیں آتا ہے یہ توکل تو وہ اپنا اچھا دی میرا تو گھروسہ دنیا پر نہیں ہے میرا گھروسہ اسی رب پر ہے اس رب کو گھروسہ کر کے لکھلئے اور جھوٹ میں جھوٹ کے گھر میں گھوچ کر سچ بولنے کی ہمت پر لکھلئے یہ رسول اللہ کا مشن ہے اب جب حضور کے بعد میں کوئی نبی بھی جانے والا تو حب کو پہنچانے کی اسی ملائی مسلمانوں کی ہے کیا ہم اسی ملائی کو پورا کرنے ہیں جی؟ نہیں اسی ملائی کو پورا کرنے ہیں غیر مسلموں میں جا کرتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرنا دیر کی تبلیغ کرنا شیعہ کی تبلیغ کرنا یہ ہماری ذنبہ داری ہے کمتل خیرہ امتی نخدیجہ سے ناز کر مرونہ بن معروفی مطلب ہونا نہیں مرکر یہ کسی ملائی کی تبلیغ اتدام نہیں ہے اللہ کا قرار ہے کسی مشن کے لئے نازل ہوا اور اس نے فرمایا گیا کہ وہاں بیس کمیلیٹی ان در مورڈ دنیا کے سب سے تہترین امت آپ ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے لوگوں کی سمسیاؤں کا سمجھان نکالنے کے لئے بھی جائے اخریجت لن ناس لسنی نہیں کہا للمسلم بھی نہیں کہا لن ناس لوگوں کی سمسیاؤں کا الزام بتاؤ قرآن پہ قرآن کہتا ہے لن ناس الزام بھی لوگ قرآن پہ اگر دن ہے تو کہو کہ قرآن میں یہ کھولی خواہل لن ناس اس پر تو ہمارے حقیقے بات ہو نہیں چاہیے مت کرو ظلم اسلام پر ظلم مت کرو خوالیجو بخش دو اسلام کو الزام مت لگاؤ یہ انظام بنانا یہ خوالیج کی نشانی ہے لوگوں میں اختلاف کا عطا کرنا انتشار پتا کرنا لوگوں میں آخر سے نظراتیں پارنا نظراتیں تخصیم کرنا یہ خوالیج کی نشانی ہے میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں اور خوالیج قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اتامرہ بلی ستین کو ذریعہ رسوا کر دے گا قیامت دیکھیں کی تھی یہی وہ لوگ جو لوگوں میں اختلاف کیا کرتے ہیں انتشار کیا کرتے ہیں تو یہ نبی کے بعد میں یہ ذمہ داری امت میں قرآئی اور اس ذمہ داری کو حسین نے سمجھا تھا اس ذمہ داری کو مولا حسین نے سمجھا تھا نمازوں کی صرف بات نہیں تھی نمازوں کی بات ہوتی تو ایک طائعہ و کر داہی جسم طائد اس وقت میں اس قرآئی اسیم حسین نے سجول کو نمازaları انتشار کے درستان اور اسکرڑہ کیانا ہریقی ہو سکتا تھا کہ حسین ہمٹ برن رایئی گے تمہاری حکومت و کرنے میں فکران ہماری حسین کی مٹاقت لیں لیکن یزیز یہ بات جانتا تھا کہ اس کی دنیا کروکشن پاتش کر سکتی ہے لیکن حسین پاتاش نہیں piano یزیز یہ جانتا تھا کہ ساری جواز پتاش کر سکتی ہے لیکن نبی کا نوازہ حسین پر داشت نہیں کرے گا جزید یہ جان بطرہ کہ ساری دنیا اور میاں پر داشت کر سکتی ہے لیکن رسول اللہ کا وراد پر داشت نہیں کرے گا اور رسول اللہ کے اس نوازے نے ثابت کر کے دکھایا اور آپ کو بتا کوفیوں نے مولا حسین کو خدود بیجے کوفیوں نے خدود بیجے کہ آپ ادھر آئیں ہم آپ کے حال پر بیعت کریں گے یہ وحیر کوفی ہیں جنہوں نے علی کے ساتھ بھی بفادی کی تھی جنہوں نے علی کے ساتھ بھی بفادی کی تھی جنہوں نے حسن کے ساتھ بھی بفادی کی تھی حضرت علی کو بھی شہید کر رہا دیا یعنی کوفیوں نے خاموش رہ کر گئے اور حضرت امام حسن کو بھی شہید کر رہا دیا یعنی کوفیوں نے خاموش رہ کر گئے اب علی کوفی حسین کو بھی خدود بھیج رہے ہیں کہ حسین آہاں پار جانے بانہ حسن خدود رہے ہیں حسین کو اور آخری خدود میں تو یہ تک کہنے لگے کہ اگر قیامت میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کم دی تھی تو ہم اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے حسین کو خطوط لکھے دیں ہم نے حسین کو بلایا کریں کہ حسین آئی گی اب جب مولا حسین کوفہ کے طرف جاتے ہیں تو صحابہ نے کھلا امام آپ کو بتا نہیں ہے کہ کوفیوں نے علی کے ساتھ میں کیا حسین کے ساتھ میں کیا اب اگر آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا امام حسین کا یہ جملہ تاریخی جملوں میں آج موت کرنے کے ضرورت امام حسین فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ لنے میں بابا علی کے ساتھ کیا کیا ہے بھائی حسین کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن اگر ان کوفیوں نے برز نشر اللہ کے ساتھ میں یہ کہا نعجان کے ساتھ میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ جب یزید نے ضرور شروع کیا تھا جب یزید نے سبردستی بیعت لینا شروع کی تھی تو ہم نے آپ کے نواز حسین کو بلایا تھا اگر میں نہیں کہا رسول اللہ کو کیا کوئی دکھوں گا جانتے کہ بابا جودلی حسین گئے دوسرا میں کیوں؟ دوسرا حسین سے کیا ایمان کا مصورتہ مولا حسین کا خوالی تو کہہ سکتے ہیں اس بات کو جو خاندی ہے تو فتنہ پڑتا رہے لوگوں میں خساب کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں خساب کرنا چاہتے ہیں مشابانوں کی سبوں کو توڑنا چاہتے ہیں وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حسین نے غلط کیا ہونا جا گئے لیکن عاشق سے پوچھئے حسین کے غلال سے پوچھئے تو حسین کے غلال سے پوچھئے تاریخ سے پوچھئے تو تاریخ یہ بتائے بھی کہ حسین اگر کوفا کی طرف لہا چاہتے ہیں حسین اگر کربلہ کی طرف لہا چاہتے ہیں تو قسم بھلا دے آج دنیا میں انسانیت کی حمایت میں آواز ہمیں کا تصمیت شکن ہو جاتا کسی کے اندر یہ دم نہ ہوتا ہے کہ ظلم کسی نام ہو سکتا تو اگر کوئی آج لیکن لیکن چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں آخر پر سچ بتائیے حق بتائیے تو اگر کوئی حق بتائیں جاتا ہے حسین کی سننا پر آنکھ کرتے ہیں انہیں ایمان پر شک کریں شرم نہیں آتی بہت ایمان مضبوط ہو گیا آپ کا مطلوب فدنے یہی سب مولا ہے حسین کی طرح لوگ منصوب کرتے ہیں کہ حسین کو نہیں جانا چاہیے لیکن مولا حسین گئے ہم جنیا سے کسی اور شخصی غلام نہیں ہیں ہم حسین کے غلام ہیں فخر سے جاتے ہیں کسی اور شخصی میلے ہمیں حسین کے غلام ہیں نعرہ بھیجائے نعرویہ تو بی نعرویہ تو بی نعرویح تو بی ت personeک نعرویہ تو بھیجھت مرق بابا حسین جید مرق بابا ہم حسین کے غلام ہیں اگر جھوٹ کو پولنے والے بھی اگر جھوٹ کو پولنے والے بھی اپنے یہاں سچ پولنے کی دعوت ہمیں گئے دے کہاں کرنا خدا کی حسین کے غلام اپنے سیٹے میں یہ خرمت رکھتے ہیں کہ جھوٹ کے خل میں گھوز کر کے سچ پولنے کی سنائیت رکھتے ہیں ہم اس حسین کے غلام ہیں ہم اس حسین کے غلام ہیں کہ جس نے اپنے خون سے ترواز کو دنا دیا ہم اس حسین کے غلام ہیں کہ جس کے علی اصحب نے یدید کے بائی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنا دیا ہم اس حسین کے غلام ہیں ڈبتے نہیں ہیں کسی سے اور کسی کے قبضے میں آنگل کے سچ پولنے میں ہماری زبان جنگ خلاب ہی نہیں ہے ہم غریب نماز کے بغام نہیں ہیں ہم غازہ کے اصحاب ہیں کہ جس غریب نماز نے اس ہندوستان میں ہندوستان کا مطلب آپ سبز نہیں ہندوستان یہ ہندوستان تھا یہ ہندوستان تھا رسول اللہ کے اس نمازے کے اس شہزانے غریب نماز جب انہیں داخل ہندوستان سے نہیں کرے تو اب تو ہم بڑی دردان میں موجود ہیں ہم سچ بولیں گے غریب نماز کے طریقے پر بولیں گے ہم کو سچ بولنے کا ذمہ دیا گیا ہے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے فضلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا میرے غریب نماز سے پوچھو اللہ نے انبیاء کو کفر کی بادیوں میں پیدا کیا لیا اور رسول اللہ کو سب سے خطرناک بادی میں پیدا کیا جو سب سے خطرناک جمیر کی بفاری مکہ کیا ہے اس نے حضور کو پیدا کیا پوچھی اللہ سے پوچھو اللہ سے اللہ کے رسول کو جناب موسیٰ کی سبیل میں پیدا کرنا چاہیے جناب عیسیٰ کے خطر پیدا کیا ہے لیکن یہاں کفارہ مشرقیت کے بیچ میں کیوں گانا کیا ہے پوچھو اللہ سے جواب ہوگا کہ موسیٰ آئے ان کی اپنی شانتی عیسیٰ آئے ابن کی اپنی شانتی ابراہیم آئے ان کی اپنی شانتی عیسیٰ آئے ان کی اپنی شانتی یوسیٰ آئے ان کی اپنی شانتی لیکن آپ چونکہ سید الانبیاء آ رہے ہیں اور یہ مکہ سب سے خطرناک زمین ہے تو سب سے خطرناک زمین میں رحمد اللہ علیؑ کو پیدا گیا ہے اور رحمد اللہ علیؑ نے اس زمین میں پیدا ہو کر دے جس امہ سے اونٹ کھڑے نہیں ہوتے تھے وہ اس عمر کو اس لائف پڑا دیا کہ جوالی سلاکھ بڑا فامیر جب اس لائف میں کھڑے نظر آدے یہ رسول اللہ کا عمل یہ رسول اللہ کی تربیت ارے اچھی جگہ پر پھول کھلا لینا بڑا آسان ہے اچھی زمین میں پھول کھلا لینا یہ تو بڑا آسان ہے دم تو ترب ہے مردان گی تو ترب ہے جب بنجز اونین اپاوٹ ہوتے دکھائے رسول اللہ نے اس مقہ میں جو بنجریتی irua کنکریلی zemین تھی اس مقہ میں عمر کو پیدا کر دیا ابوبہ پر شدید کو پیدا دیا ابوبہ ترپ کو پیدا دیا آدھ دنیا ان کی سچائی کو سلام کر دیتے ہیں عمر کو پیدا دیتے ہیں آدھ دنیا ان کے عصاب کو سلام کر دیتے ہیں عثمان بران گر Produkt آدھ دنیا ان کی سخافت کو سلام کر دیتا ہیں علی خورایا آب دنیا ان کے شیعہ کو سلام کر دیتے ہیں حضرت ایمار نے حضرت بنائی آب دنیا ان کے امام کرنے کو سلام کرتی ہے حضرت ایمار نے دیا اللہ کے رسول نے آقی تربیت کے ذریعہ آب دنیا ان کے باقے اب جو آپ کو سلام کر دیتے ہیں اور پھر کردنا کے بعد کردنا کے بعد اسی مشہم کو لے کر کے حضرت ارہی نراز محصہ تشریف لائے پوچھو کہ وہ یہاں کیوں آئے کسی مسجد نے امامت کرنے لیے آئے جہے جی کونسی بچیت تھی آپ نے حضرت نے کوئی مجھے بنائی تھی اس دنائے میں کہ ضریف نواز کو سمجھ کر تو بخارہ سے تلایا مزا کے اپنا گھا چھوڑ کر کے ماں کو چھوڑ کر کے بابا چھوڑ کر کے سارے مہنگا چھوڑ کر کے ساری دنیا چھوڑ کر کے ارے نماز سے بڑی اور چاہتنیا ہو سکتی ہے ضریف نواز نے ماں کو چھوڑ دیا ہندوستان کے لیے ہمارے لئے پوش کر ایک نواز سے کہ آپ کو بغداد شریف جانا چاہیے تھے جو آپ پہلے سی مسلمان مہدو گئے وہ اسے پاک کے ہمارے جانا چاہیے تھے ہندوستان کیوں آگئی ہے تو ہندوستان تو ہندووں کی جگہ ہے پوچھیں گر ایک نواز سے بردم ہے تو پوچھیں گر ایک نواز سے جانتے ہیں کہ اگر ایک نواز آپ ہندوستان کیوں ہوئے تھے تو اگر ایک نواز کا جراب یہ ہوگا کہ ہم لوگوں میں ایمان کا مل بھر میں آئی تھی اور پوری کے ذریعہ ہم مسلمان ہوئے اور تاریخ خان کو نہیں پتا اس اندوستان کے بزرگوں کی یہ دو اسلام ہیں ہمارے سامنے جو رکھیں ایک خواریز کا اسلام ہے ایک صوفیوں کا اسلام ہے آج سوال میں خواریز کا اسلام کو گرمو کیا جا رہا ہے جو سمجھے آپ کو انتشار کرنے کی کوشش کریں آپ کو بانٹ نہیں کی کوشش کریں سمجھ لیتی کہ وہ خواریز کا اسلام بیش کرتا ہے خارجیوں کا درشت گردوں کا فطرہ کرتا ہوں کا مسلمانوں کے دید صفوں کو دولے والا اسلام کا در کرتا ہے اور پوچھیں رہے ان مزرگوں سے حضرت سوفی حمید الدین نہ بولی رحمت اللہ علی اپنی خانکاہ میں انہوں نے جہن کے بچوں کو پڑھانی کا ذمہ اٹھایا جہنیوں کے بچوں کو نم پڑھائیں گے قریب تھے نا اور یہ رضی اللہ کا شہزادہ تھا سوفی حمید الدین نہ بولی یہ کتار کتار کتاراں پر جب تک حضور سے تاملت نہ ہو جائے تب تک یہ کتار دیا آتے ہیں سوفی حمید الدین نہ بولی آج ان کے آفتانے کو لوگ سلام لگتے ہیں سوفی حمید الدین نہ بولی کرماتے ہیں کہ اب جائنیوں کے بچوں کو پڑھانی کی ذمہ داری ہماری ہے ہمارے بچوں کو پڑھانی کی ذمہ داری کوئی اٹھا لے تو گلاب میں جاتے ہیں ہمارے بچوں کی فیس ملک ہوئے ہیں یا سوفی حمید الدین نہ بولی نہیں ہے لوگوں کر دے چیتا ہے اور پھر کیا ہوا جب حضرت کا انتقال ہوا تو جنازہ پتا ہے کیسے اٹھایا تھا حضرت کا حضرت کا جنازہ جینیوں نے اٹھایا تھا جینیوں نے حضرت کا جنازہ اٹھایا تھا اگر خوانیز ہوتے تو کہہ دیتے کہ یہ تو مسلمانی نہیں ہے خوانیز ہوتے جینیوں نے جنازہ اٹھایا اور دفن حضرت 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 نے اکھیل میں یہ بسیتت فرمائی کی کہ چونکہ ہمارے یہاں مسائل کے آس پاس میں خانکہ کے آس پاس میں غیر مسلط رہتے ہیں اس لیے میری بسیت ہے کہ کبھی بھی خانکہ میں جب بلد کر بانے تو گوشت مت بنانا یہ خوانیز تو یہ بات کیا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو جائز رہتائی کو نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے یہ خوانیز کیا سکتے ہیں لیکن صوفی کی زمان سکتے ہیں تو صوفی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے اپنی خواہش امپورٹنٹ نہیں ہے دوسرے کا دل رکھا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے پوچھوئے حضرت کی خانکہ میں آگ بھی گوشت نہیں بلتا موسیقی موسیقی اگر میرا بچہ آپ کی دوار سے مل گیا کہ اگر میرا بچہ آپ کی دوار سے مل جائے گا خوشی خوشی بھوڑی ہندو ہے ہندو ہندو کیا ہے ہندو ہندو شرک صرف دین کیا منیری اپنے سمانے کا صوفی بزر لڈو کھلاتی ہے خوشی خوشی چلی جاتی ہے گھر کے بارت اگر نے کہا کہ حضرت چار حضرت کیا روزہ تھا آپ کا روزہ میں آپ نے لڈو خالیا حضرت فرماتے ہیں کہ اس روزہ کے کفارتی ہیں میں تینوں کفاروں میں سے کوئی بھی کفارہ ادا کر سکتا ہوں لیکن اگر کسی کا دیکھ اپنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا موسیقی یہ ہے مجھوڑ ان کے درگیوں سے خالا ہے اسلام پکوں سے اسلام نہیں خیلا جائشت تھی انہیں اسلام نہیں خیلا لوگوں میں انتسابوں کے اسلام نہیں خیلا لوگوں میں اکلاف اسلام نہیں خیلا خوشی خوشی شریف میں لکھا ہے یہ بزرد حضرت معانی فردین نہیں خلالے ایک دریا کے کنارے جا رہے ہیں پندی قان میں نلاتے تھے پھرمات جیسے ہوجہ نلاتے رہوں گو ایک بورے پندی کو حضرت نے دیکھا کہ وہ اس کے میں کوئی نہانے نہیں جاتا ہے انسانیات کا دیکھیں اتنا درد ہے یہ اللہ کا مزاد متقل ہوا ہے یہ وہ سجدہ کرتے ہیں کہ ان سجدے میں اللہ سے مرانات ہی ہو جاتی ہے اس لیے گل کی دنیا بدل جاتی ہے پھر یہ مجلوں سے نکل کے پھٹنے اور حساب نہیں کرتے یہ بزرگ ہوتے ہیں یہ حضرت مولانا کا فردی جانے ہیں دیکھا ہی ہونے کہ بڑھا ہے اور پریشان ہے کوئی نہیں جاتا اس کے پاس مرانی کے لیے تو حضرت چلے گئے حضرت چلے گئے اس سے نہانے کے لیے پھٹنے سے جب لیے کے جنارے حضرت گئے کہاں مجھے دینا تو پا اس نے لینا دیا حضرت نے اس زمانے میں اس کو زیادہ قیمت عدا کی اور زیادہ قیمت عدا کرنے کے بعد حضرت فرمانی میں تھوڑے سے کم ہیں کل زیادہ لینا وہ پھٹنے حیران ہے کہ سب سے زیادہ پیسے دی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کم دی رہیں یہ نبی کا فرمان ہے کہ جب کسی پہنسان کرو تو اس کو جدہ امت اس کی طرح امت دیکھو اس کو آنکھیں انا کرنا دیکھو کیا کہ اسے ایسا دے شرمیندگی نہ ہو یہ کمی کا فرمان ہے اور بدلپوں کے اندر یہ منتقین ہوا حضرت دوسرے دن پیسے لے گئے مہانے کے لئے اور واپس آئے اپنی گھر کا حضرت کیا حضرت چلے گئے پھر تیسرے دن کی حضرت گئے اور زیادہ پیچے دیئے اب مزدب دن آ کر کے آئے جھنے تجدیدہ حضرت کیا اور اس کا کے پھر مزد میں چلے گئے اب جب مزدب نماز سدا کرنے لگے نماز کے بعد میں جب سلام پھیرا تو پرنیت پیچھے بیٹھ کر گئی کہتا ہے کہ بابا کھرمہ پڑا دی ہے ہمت تو کہیے مرادہ پکردی ہم مشرمان نہیں کریں کہ یہ منت کہہ رہے گی اس پنے سے بھالا ہے اسلام اس پنے سے اس زمانے میں موب لینچیں نہیں ہو رہی تھی اس زمانے میں حجوم لوگوں کو مار نہیں رہا تھا اسی پنے سے اس زمانے میں لوگوں کا قدر لے دیا دا رہا مسلمان کو جب اے مسلم دیکھتے تھے کو سمجھتے تھے کہ ہاں میں کسی کے پاس محفوظ دنیا کا ہوں لیکن میرا مسلمان مجھے ایک پادر کو لے لے گا یہ کردار تھا اس طرح میں جب پادریوں کا ایک قادرہ جا رہا تھا پادری کا ٹھوگے لگتر گر گئی پادری دھوگے لگتر گر گیا اور جب وہ اٹھایا تو یہ کہہ رہا تھا کہ شاید اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے جب ایک مسلمان گزرا ہوتا تو راستے میں پادر نہ پڑا ہوتا کیونکہ اس کے نبی کا فرمان ہے امانت اداء انتری کی صدا کا راستے سے تقلیف دیجی اس کا علاوہ سکھا ہے تو اگر یہ راستے میں پتھر پڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قاقلہ رحمتی حاصل نہیں گزرا مŻے آپ گزر نہیں ہے لگوں کی پریشانیوں کا آپ گزر نہیں ہے لگوں کی تقلیفوں کا نجیب رائع امبر جب اسے میں ساتھی تھا اس کا ماں تو میں نے بس وقت سے دیکھا ہے اس کی باپ پارلائز ہو رہتے سعودیہ میں اور جب اندوستان آئے تو مانے لوگوں کے گھٹوں میں مان مان سب بچے کو پڑھایا تھا دو تھائی ہے یہ دوسرا جینیوں میں تھا یہ دوسرا جینیوں میں تھا جب غیر کیا گیا جب خدا کی تب سے لے کر اب تک یہ جنرے اپیدے اپیدے جو دیکھ لگانے والے فتنہ کردے خان جی نے ایک برو اس پوری ماں کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچا مجھے مدد کردوں میں تیرا بیٹا ہوں کیا تلوکہ بتا کوئی پوچھنے لانا نہیں ہے سمایت میں انتشار کی بات آ رہے دھل دے سارا آ کے کھول دے کر دیں اطلاف بھی بات آ جا تو لوگوں کا بات پر تلیہ آ جاتے ہیں اور وہ حضرت مہبو بیلالی رحمت اللہ کے آسکانے پر حاصلی دے کر کے مپس یہ ایک بیعہ تھا یہ سنیت کی کہ وہ وہاں گیا اور وہاں سے اس کو ڈائک کر دیا گیا کچھ آتا نہیں کسی نے اخلاف کو مار دیا گیا اور کیسے سے رہا رہے ہیں اخلاف کو مار دینا ہے کہ اس لیے چھوڑا ہے کیسے چھوڑا ہے کہ گوشت آئے گا آپ کو اندازہ ہے کسی بار کا تکریز ہوں ساری پوری دنیا میں ڈیٹیو دیکھئے ہندوستان سے لے کر یورپ پر پروٹس میں اعتداد ہوئے اور ریپورٹ بھی جا بتائے گیا آپ کو بتا ریپورٹ بھی یہ بتائے گیا کہ اس کی موت ہارٹ اڈیل سے ہوئی پہلو خان کو چھے لوگوں نے مارا اور چھے لوگوں کو باعثت کو اٹھے ملید کر دیا منہ آمد انسانی کو چھوڑوں نے پڑھا کر دیا مارا تھا سی این نے چھار گھنٹ کے اس کو مارا پہلائی اور ابھی بریلی میں مصطفیل عزقان صاحب کا جہاں غرص ہو جاتا اسلام میں خالی میں بریلی پر شاسن نے بین کر دیا کہ اس نے نہیں ہو سکتا ابھی پہلے مصطفیل عزقان صاحب کا جو مدرسہ ہے اسی مدرسہ نے مدرسہ مصطفیل عزقان صاحب میں بجرم تکاری کی ہے کب سکھ رہے گے جب اپنے سب چھٹیتے ہیں یہ جو مر میں مسلمان کر دیکھنے ہی نا آپ کو کب تک کب تک یہ تمام چیزیں کر دے رہیں گے ہاں خضور کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے گمران کی صحبت سے بچو خلط لوگوں کی صحبت سے بچو اگر تم ان کے پاس بیٹھوگے تو تمہارا عقیدہ کمجور ہو جائے گا بے شک خضور کی حدیث ہے تو یہ اس کے لئے ہے جس کو معنومات نہیں جو جہانت کے اندھیروں میں جو جانتا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہے سکتاری کیا ہے دین کیا ہے وہ بچے دوکران کی صحبت سے لیکن وہ شخص جو جھوٹ کے گھروں پر گھوز کر کے سچ بولنے کی حدمت رکھتا ہے دوسروں کے میمبر میں کھڑا ہو کر کے حقانی رہاں بتانے کا جنبہ رکھتا ہے اس کی ضرمداری پر کہ وہ موزا کی طرح زراؤں کے برقان نزادر کے سچ کہہ دیں وہ خات آگی دیا ہم تو یہ خات میں آگے ان میں حق بول دی ہے اس کی زندہ داری ہے آپ دور رہیں کیونکہ آپ کو نہیں آتا ہے لیکن جس کو آتا ہے وہ ان سے ملے توڑا بات کریں سچا ہی بتائے کامیہ بتائے اب ایسے بھی وقت میں قسم خدا کی تاریخ مانک نہیں کرے گی پھر آپ کو خدا نے قیام کے دین اگر پوچھا کہہ دنی مائے بھی رکھ رہی تھی بچے یتیم ہو رہے تھے اور تم لڑ گئے تھے اس بات پر کہ اس کی کام کیجئے اس کی کام کیجئے کیا جناب ہوتے اس خلا کو اللہ کے رسول پر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ خلق کو کن لوگا یا رکا پوری مخلوق اللہ کا کن لوگا ہے اور جو اس خاندام کی سب سے زیادہ پرورش کرتا ہے سب سے زیادہ خیال کرتا ہے اللہ حکول عزت کے نزدیک وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کیوں گے یہ ہے اسلام قریب نماز نے سمجھا ہوا اسی وجہ سے سب جاتے ہیں خاندہ شامنہ میرا سے پوچھو کھا تو شامنہ میرا سے انہوں نے کیوں یہ کہا کہ میری خانکار یا میری آزتہ نے کہا تو شسکتا مکمل نہیں ہو سکتا تب تب غلیتوں کی چانتا چاہتا ہے پوچھو شاید شاید میرا سے پوچھو شاید شاید میرا سے پوچھو شاید شاید میرا سے کیوں گو نے کہا اس لیے کہ آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے آدمی اگر مسلمان بولینکل کرنیتی کو سمجھ لے راندنیتی کرنیتی کو سمجھ لے اور دیش کے طرح پیچھلے والوار مسلمان سب سے چھوٹ ہو جائے تو قضا بدا کی اس ہندوستان کے سارے تیٹ پرچھنٹ درہ برمان کو بڑھا سکتے ہیں نے اسیم سمجھا ہوں شاید 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 میرا اس کو گھریں کیوں جزیم کیونکل نہیں شاید من کیونکل نہیں یہ حضور کامتل انitsu ان parameters آپ پاسے بلاہ یہ توم روی گ剌 یہ ہمارے پاس ایک Soup یہ کردار اگر آپ کے اندر متقیق ہوتا ہے تو یاد رکھئے آج بھی آپ زندہ ہو سکتے ہیں میرا مقصد آخری بات میں کہہ رہا ہوں میرا مقصد پورے شہر ساملی کو نفرت کی آب لگنے سے بجامنا ہے میرے دکان معاقیت میں نہیں ہم آپ کی جگہ میرے دکان بازار میں نہیں ہے اس پر مقارش شرط لکھاؤ نفرت کے پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں آپ سب جانتے ہیں جو پارٹی مسلمانوں کی پوری طرح سے ادنیس ہے اس کے امیدی ہیں اور کسی تاریخ کا اتحافہ ختم ہوا ہے نفرت کی ہوا یہاں پہنچنے لگی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو تحافظ دے سکتا ہوں کیونکہ جو قریب نواز کا غلام ہوتا ہے وہ انسانیت میں آب نہیں لگاتا انسانیت کی آب کو ٹھنڈا کرتا ہے لوگوں میں ایک تار پیدا کرتا ہے لوگوں میں مانک تار پیدا کرتا ہے لوگوں میں خیجانہ پیدا کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی مل کر کے چلنے کا حسنہ پیدا کرتا ہے نہ آپ اس کے عقیدے تو رہا سکتے ہیں نہ وہ آپ کے عقیدے تو آ سکتا ہے لیکن جو چیزیں کامل ہیں ہم کامل چیزوں پر ہمیں متعلق ہونا چاہئے میرا مرسد صرف یہ ہے کہ کاش خدا نہ خانتا اگر یہاں بھی نفرت کا وہی زیاد پہن گیا تو دکان میں ہی نہیں آپ کی زندگی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دکان محفوظ ہو جائے کاش ہمارے شہر سانگلی میں دائے رہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر سانگلی پورے دیش کے لیے ایک نسان بن جائے کہ جب پورا دیش ہندو مسلم نفرت کی آئے میں سے جہاں ہیں لوگ آپس میں لگ جائے ہیں مگر سانگلی کا اتنا کچھ سبور اور پورا نماؤں ہے کہ یہاں نہ ہندو مسلمان ہوں میں آپس میں کوئی اتنا اقتراب ہے نہ مسلمان مسلمان آپ کو مہدوس میں اتنا نہیں کھیجھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایسا ماہول بچائے اپنے عقیدے کی تربیر کریں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اپنی آخیرت کا پتا نہیں ہے اور دوسرے کی زرنب کا صرف پتا ہو گیا آپ کو ہاں اپنی آخیرت کا نہیں پتا واجوش کا زرنب نہیں ہے یہ میں پتا ہے اپنی آخیرت کی فکر کریں اپنی ایمان کی فکر کریں بس میں نے مقصد آپ تک پہنچا کیا میرا مقصد آپ کی حفاظت کرنا آپ کی عقیدے کی حفاظت کرنا ہم سے بڑا عقیدے کا خوشتہ کوئل ہی نہیں ہو سکتا ہم نے اس حسین کو یاد کیا ہے کہ حسین کو ربیر نے اپنے کندھوں پر رٹھایا ہم اس حفاظت کو سلام کرتے ہیں جو رسول اللہ سے سلام کا سیکھ کرائیں ہم اس عمر کو سلام کرتے ہیں جو حضور سے عدالت سیکھ کرائیں ہم اس عثمان کو قرآن کرتے ہیں جو حضور سے صحابہ سیکھ کرائیں ہمارے لئے سموں ہم صحابہ لائے کے تعظیم ہیں اس لئے اہلِ بیت کے ذکر سے نہ سنیوں کا تقریف ہوتی ہے نہ مسلمانوں کو تقریف ہوتی ہے خوالی کو ضرور تقریف ہوتی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آخری نعرہ لگا دیا جائے تاکہ آخری کرد ہوگی جائے نارے تکریف نارے رسالت نارے حیدن نارے حیدن حسینید اور قردرہ میں مولا حسین کے چاہنے والا پر نعرہ تھا لبید یا حسین 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 سلام علیکم شکریہ جزا کے لئے معافی سے کرتے ہیں شکریہ